اسلام علیکم میں جمال طارق اور آج آپ کو میں گاڑی کا ویو کرونے جا رہا ہوں یہ گاڑی ہے جی ڈی اے سکس سی سیون ہے اور یہ جو سی سیون موڈل آئے تھا یہ ٹو تھوزن الیون میں آئے تھا تو اس کی آپ کو اوورال میں یہ ٹو لیٹر ہے ڈیزل ہے اور اس مینیل ٹرانسمیشن کے ساتھ ہے اور سکس سپیڈ مینیل ٹرانسمیشن ہے اس میں تو میں اس کی آج آپ کو فل سپیک دکھاتا ہوں اور سب سے پہلے میں آپ کو باہر سے دکھاؤں گا گاڑی کہ باہر سے اس کی لک کیسی ہے اور پھر انٹیریر میں اس کی سپیکت بتاؤں گا آپ کو اچھا یہ اس کی باہر سے لک کیا ورال ٹو تھوزن پورٹین ہے یہ تو اس میں سب سے پہلے آپ دیکھ لیں لائٹس کی جو آئی ہیں یہ ایس ڈی لائٹس آئی ہیں ایڈیپٹیویڈ لائٹس ہیں ٹھیک ہے اور ڈی لائٹ رننگ بھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دن کی روشنے میں بھی یہ لائٹیں جل رہی ہیں اور زینن اچھا ڈی ہے تو ایڈیپٹیوی ہوتا ہے کہ جب آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو جس طرف آپ گاڑی ٹرن کرتے ہیں گاڑی کی لائٹ آٹومیٹکلی اس طرف ٹرن ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس میں ٹی ونٹی انچ کے علاوہ ویلز آئیں اور دیکھ سکتے ہیں بڑے سو بچورت ہیں یہ اس میں مجھے سب سے بیادے لگتے ہیں اس میں سیز سیمن میں یہ جو سپیک ہمارے پاس ہے یہ ایس ڈائن نائٹ ایڈیشن ہے کیونکہ اس وجہ سے اسے باڈی کیٹے یہ کمپنی کی طرف سے لگی ہوئی آتی جائے بس یہ میں بیک دکھاتا ہوں بیک میں اس کے پاس لائٹس ہیں یہ بھی لیڈی لائٹس ہیں ہمارے پاس آپ کو بورٹ دکھاتا ہوں اس کی سپیس بورٹ سپیس اس کا ماشاءاللہ کافی بڑا ہے اس میں آپ ایزیلی تقریباً تین آپ کے جو میڈل سائز کے سوٹکیس ہیں تین سوٹکیس میں آ جاتے ہیں اس کے علاوہ اس کا سپی ٹائر اس کے نیچے آتا ہے بورٹ میں اور اس کے نیچے اس کی بیٹری بھی آتی ہے اور اس سے آگے اگر چلتے جائیں دو اگزوست اس کے ایزیلی کمپنی سے یہ اس کا سائٹ کا فیورٹ ابھی میں آپ کو اس کی کوئی چیز دکھاتا ہوں اچھا اگر ابھی ہم گاڑی کے اس سائٹ پر دیکھیں جہاں پر فیول کیپ ہے ٹھیک ہے یہ اس میں ڈیزل کی اپشن ہے ڈیزل گاڑی ہے دو لیٹر اور یہ ساتھ میں اس میں ایڈ بلو کا آپشن آیا ہے ایڈ بلو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کہلوکے مول دوست ہے ٹھیک ہے فرنڈلی انوارمنٹ کے لیے نے بنایا ہے کہ آپ کی گاڑی کے بیک سے جتنے بھی امیشن خارج ہوتے ہیں وہ انہیں کم کر دیتا ہے یہ اس کے پر انٹینہ کا یہ چھوٹا سفیل لگا ہوا ہے اور یہ آگے اس کا انجن آپ دیکھ لیں یہ اس میں ای بی ایس لگا ہوا ہے ای بی ایس کے علاوہ اس کے اندر لگا ہوا ہے یہ اس میں ڈی پی ایپ آیا ہے جو آپ کے ڈیزل پارٹیکل فٹر بھی جسے کہتے ہیں جو آپ کے امیشن کو کنٹرول کرتا ہے تربو بھی اس کا اسی کے ساتھ یہ پیچھے لگا ہوا ہے ٹھیک ہے سارا سسٹم اس کے بیک پہ ہے اور جیسی یہ آگے ایڈ بلو کا پائپ آپ کو نظر آ رہا ہے سارا گاڑی کو جمپ لیٹ کرنا ہے تو جمپ لیٹ کے لیے انہوں نے یہ نیگیٹیو کے لیے دے ہوئے یہ پلاس کے لیے ٹرمینل بنایا ہے آپ کو پیچھے سے کھولیں کی ضرورت تنی ہے یہاں پہ آپ کا نوملی ریڈی ایٹو بوٹر آتا ہے اس بڑی باٹل میں اور وہ پیچھے آپ کا سکرین واش اس میں ڈالتے ہیں یہاں پہ اوپر سے یہ اگر اسے کور کو اپن کریں تو اس کے نیچے آپ کا بریک آئل آئے گا میں کور اپن نہیں کرنا چاہ رہا اس جو ہمارے پاس گاڑی ہے جو اوریجنلی 177 بی ایچ پی تھی ٹھیک ہے تو ہم نے ریمیپ کر کے اسے 215 بی ایچ پی پر لے کے آئے ہیں آپ اس کے اندر سے پہلے سیٹ دیکھیں کتنی پہری ہیں یہ بالکل ایس لائن ہے بالکل سپورٹ سیٹ ہے ٹھیک ہے بیک سے بھی اس کو میں دکھا دیتا ہوں آپ کو کافی سپیشیس ہے بیک سے اگر بیک سے اسے آپ دیکھیں تو یہ فران سیٹ پوری پیچھے ہوئی ہے اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے جیسے ٹال بندہ بھی چار ہی جائف باقی ہے اس میں عام ریسٹ ہمارے پاس آتی ہے ٹھیک ہے ساتھ آپ کا پولڈر بھی آپ سے یوز کر سکتے ہیں بیک میں اس کے پاس آپ کا کلائمیٹ کنٹرول آپشن ہے ایر وینڈ بھی لگے ہوئے ہیں اچھا اس میں بوس فالو کا آپ کے پاس لگا ہوا ہے ساؤنڈ سسٹم اس گاری میں ہمارے پاس آیا ہے ابھی میں آپ کو اس کی فرنٹ سے دکھاتا ہوں اچھا اگر فرنٹ سے اس کی دائیں سب سے پہلے آپ سٹیرنگ میں دیکھ لیں اس لائن کا بیج اس میں آگیا جیسے کہ یہ اس لائن ہے اور ابھی منیل ٹرسمیشن کی طرف آپ دیکھتے ہیں اس میں چھے سپیڈ منیل ٹرسمیشن لگا ہوا ہے اچھا اس کے پاس آپ کے پاس یہ گاری کی سارے سیٹنگ کے آپشن یہاں سے موجود ہیں آپ کار میں جا کے یہ گاری کے ڈیفرنٹ ڈرائیو کے موڈ کی آپشن ہے آپ ایفشنسی میں ڈرائیو کریں کمفورٹ کریں اوٹو کریں ڈائنمی کریں ٹھیک ہے جس موڈ میں آپ کا دل چاہے آپ اسے ڈرائیو کر سکتے ہیں اس کے لئے نیوگیشن سسٹم اس میں بیلٹ این نیوگیشن ہے جہاں سے اپنے ڈریس ڈالیں ڈیوز کریں ٹیلی فون سسٹم بلو ٹوٹھ آپ اسے ڈیوز کر سکتے ہیں ریڈیو میں اس کے پاس آپ کے پاس ڈیب ریڈیو بھی آئے جو کہ 2014 میں سٹارٹ ہوا تھا اوٹو سٹارٹ سٹاپ ہے ٹھیک ہے سنسز اس میں لگی ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور ائرکون تو یہ نومل ہے ٹھیک ہے فرنٹ سیٹ اور بیک سیٹ ایٹ ایٹ سیٹ بھی ہیں ایٹ ایٹ میرر بھی ہیں اچھا اس کے علاوہ اس میں کروز کنٹرول لگا ہوا ہے آپ گاری کو کسی سپیڈ کے بھی اس کی سپیڈ لیمنٹ سیٹ کر سکتے ہیں اچھا سٹرنگ ویل میں بھی اس کے پاس آپ کو سٹنا ہے فاؤن کے یہ ساتھ چیز کے اپشن دیئے ہوئے آپ جب یوز کرنا چاہے ہیں یوز کر سکتے ہیں اچھا اس کی جو لائٹس ہیں یہ فرنٹ فاغ لائٹ بھی لگی ہوئی ہیں یہ بیک فاغ لائٹ بھی ہے ٹھیک ہے دونوں کے علاہ دلاتا سوچ لگے ہوئے آپ سوچ پرس کر کے آن کر سکتے ہیں اچھا اوٹومیٹک سوچ اس میں لگا ہوا ہے کہ جیسے ہی شام ہوتی ہے گاری کی لائٹس آٹومیٹکلی آن ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ اس میں الیکٹرونک ہینڈ بریک آئی ہے بٹن پریس کرنے سے ہنڈ بریک اس کی لگ جاتی ہے ساتھ میں ہول آپشن کا بھی آپشن ہے آٹو سٹاپ پہ جب آپ گاڑی ہول کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو ہنڈ بریک پریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے گلو باکس لقدارتی ہے اس میں سiau پبہ سینجر اس میں آپ کال سکتے ہیں اس سے ہوا من scallen پہ پہ سیسے دیئے گیا ، Original ڈرائیوان ہے اور پھینٹ آپ کو گاڑی ہیے ، پہ پیسیس میں سیاہ دیئے گیا آپ اپس کے پامے اچھے بریک پروں سے کرنے کی της ایر ڈرائیوان ہے اس کی جو granddaughter actually rigt beaut ماہ mutual ne goolic ڈرائیوان ہے اس میں سب سے مزی کا جواپ شان ہے آپ چائی لاکھ اندر سے لگا سکتے ہیں بیک ڈوز کے لیے پھر جو بھی ہو جائے گا پیچھے گر آپ کے بچے بیٹھے ہیں تو وہ گاڑی اوپن نہیں کر سکتے دور گاڑی کی اچھا جو اس کے سائیڈ میررز ہیں ان میں بھی ایٹیڈا آپشن دیا ہوئے ٹھیک ہے یہ آپ دے سکتے ہیں میڈل میں لکھیں تو اگر سردیوں میں آپ کے میررز سٹیم ہوئے ہیں سائیڈ والے ایٹیڈ سے سٹیم ہو جائے گی جہاں سے فولڈ ان فولڈ ہوتے ہیں میررز آپ کے سٹیرنگ ویل کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ بھی ایک چیز لگا ہوا ہے کسی جگہ بھی پیاب رکھنا چاہیں تو اچھا اس کا یہ جو میرر ہے یہ عام نومل میرر نہیں ہے جیسے جیسے ہی آپ کو پچھے سکر کو گاڑی ہے فل فلیش یوز کر دیا بیم تو یہ اٹومیٹیکلی ڈیم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جیس کی لائٹ ڈل ہو جاتی ہے اور بڑا خوبصورت اس میں انٹیریٹ انہوں نے دیئے اس کی جو فرنٹ سکرین بھی ہے اس میں بھی آپ کے پاس دو آپشن ہیں اسے آپ کلوز بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اسے سامنے نہیں رکھنا چاہیں دوبارہ اوپن کر دیں اس میں دو ایس ڈی کارڈ ڈلتے ہیں ایک میپس کے لیے ہے ایک آپ اپناو پرسنل ایس ڈی کارڈ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور سگرل لائٹر کا آپشن ادھر ایک ہے ایک اس میں اوم ریس کے اندر سگرل لائٹر ڈلتا ہے ایک پیچھے بوٹ میں اس کا آپشن ہے اور ایک اوم ریس کی بیک سائیڈ کے بھی سگرل لائٹر کا آپشن آیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ کیسے کہتے ہیں اچھا اس میں ٹریکشن کنٹرول کا بھی بٹن آیا ہوا ہے اگر آپ گاڑی ٹریک پر ڈرائیو کر رہے ہیں یا سپیڈ بارنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ٹریکشن کنٹرول آف کر کے اسے ڈرائیو کر سکتے ہیں کیونکہ نوملی یہ الیکٹرونک ٹریکشن کنٹرول ہے تو یہ الیکٹرونکلی آپ کی گاڑی کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے اچھا اس کے علاوہ یہ سکس سی ڈی چینجر بھی اس میں لگا ہوا ہے چھے بٹن اس میں یہ ہے وہ ہیں آپ کو اس ابھی جو آگے چوز کرنا چاہیں اگر آپ کے پاس ڈسک زیادہ ہیں تو آپ وہ اس میں چوز کا سکتے ہیں یہ اس کے روو میں لائٹ سائی ہوئی ہیں یہ بیگ کے روپ میں بھی لگی ہوئی ہیں اور یہ بیگ کا یہاں سے ویو ہے اچھا یہ کیلہ سنٹری ہے گاڑی ٹھیک ہے سم ٹائم لیکن ڈیش بورڈ میں سائن آ جاتا ہے کی اس سے کنٹ نہیں ہوتی تو آپ کو اپنی کی یہ کی کا سیمبل بناوا ہے یہاں پہ کی آپ کو ساتھ ٹیش کرنی پڑتی ہے جو کی کو ریکنائز کرے گی اس کے بعد آپ کی گاڑی سٹارٹ ہوگی نہیں تو نہیں ہوگی یہ تھی جو برحال ہماری آج کی اوڈی کی لوگ اور امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو ماری پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو کمٹ میں اپنی ریکہ زال ضرور کیجئے گا اور نئے ویڈیو دیکھنے تک کے لئے انتظار کیجئے اسلام علیکم اللہ حافظ